مصیح خداوند میں آج صبح آپ سب پر سلامتی ہو میں پاسسو سحیل چون ایک بار پھر مارننگ ڈیووشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کے صبح ہم زبور 149 اور اس کی 17 اور 18 آیت کو دیکھیں گے اے خدا تیرا خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں رید سے بھی زیادہ ہیں جب ان کے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں ہیلیلویہ کتنی بابرکت بات ہے کہ خدا کے خیال ہمارے لیے بیش بہا ہے قیمتی خیال ہے ہمارے بارے خدا کے اور آج کا ہمارا مضمون بھی ہے قیمتی خیال میرے بہنوں بھائیوں آج صبح جتنے بھی خدا کی آواز کو سن رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں خدا کے خیال آپ کے لیے قیمتی خیال ہیں آپ کے لیے خدا کے معمولی خیال نہیں ہے بلکہ قیمتی خیال ہیں ہم اپنے آپ کو سمجھتے کہ شاید ہماری سننے والا کوئی نہیں ہے اور ہم پر غور کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن ایک ہے جو لشکروں کا خدا ہے اس کے خیال آپ کے لیے قیمتی خیال ہیں انسانوں کے خیال آپ کے لیے اچھے ہو یا نہ ہو لیکن خدا کے خیال آپ کے لیے بڑے قیمتی اور بڑے امدہ خیال ہیں وہ لوگ جو ٹوٹے ہوئے ہیں وہ لوگ جو بکھرے ہوئے ہیں وہ لوگ جو مسیبتوں کے اندر ہیں وہ لوگ جو رد کیے گئے ہیں آج صبح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے لیے خدا کے قیمتی خیال ہے دعوت کے باپ نے اسے رد کیا اور اپنے دوسرے بیٹے جو تھے ان کے لیے وہ اچھے خیال رکھتا تھا لیکن دعوت کے لیے اس کا اچھا خیال نہ تھا اس نے مساہ ہونے کے لیے یسی نے اپنے بیٹوں کو باری باری پیش کیا جو قدمیں بڑے تھے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دعوت کے بارے میں خدا قیمتی خیال رکھتا تھا دعوت رد کیا ہوا بیڑ بکریاں چرا رہا تھا بیابانوں میں جنگلوں میں ویرانے میں تھا لیکن گو وہ بیڑ بکریاں چرا رہا تھا ویرانے میں تھا رد کیا ہوا تھا لیکن خدا کا منصوبہ خدا کا قیمتی خیال جو تھا وہ دعوت کے لیے تھا خدا نے دعوت کو اٹھایا اور اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ہمیں رد کر دیا گیا ہے ہماری کوئی قدر نہیں ہے وہ لوگ اس بات کو یاد رکھیں خدا کی نظر میں آپ کی بڑی قدر ہے خدا آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آپ کے لیے بہترین خیال خدا رکھتا ہے قیمتی خیال اور دعوت کہتا ہے کہ ان کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے ریت کے ذروں کے برابر آپ ریت کے ذروں کو گن سکتے نہیں گن سکتے جب آپ ریت کے ذروں کو نہیں گن سکتے تو آپ خدا کے ان قیمتی خیال کو بھی نہیں گن سکتے جو آپ کے لیے ہیں فقت کرنا کیا ہے خدا پر بھروسہ کرنا ہے خدا کی راہوں پر چلنا ہے دعوت کو رد کیا گیا تھا لیکن دل اس کا خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور وہ دن رات خدا کی پرستش کرتا تھا اس کا دل خدا کے ساتھ تھا اس لیے خدا کے منصوبے اس کے لئے قیمتی تھے جو خدا کو اپنا دل دے دیتے ہیں اور جو دنیا پر نہیں خدا پر توقع کرتے ہیں ان کے لیے خدا کے منصوبے بھی قیمتی ہوتے ہیں اور خدا انہیں اپنے قیمتی منصوبہ میں شامل کر کر خدا انہیں اپنے جلال کے لئے استعمال کرتا ہے پترس جس کے کپڑوں سے بدبو جس کے جسم سے بدبو آتی تھی ایک مچھیرہ تھا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا نے اس کے لیے ایک قیمتی خیال رکھا تھا قیمتی منصوبہ بنا رکھا تھا اس کے لیے پترس تو سوچتا ہوں کہا ساری زندگی ایسے ہی ان کشتیوں میں گزر جائے گی مچھلیاں پکڑتے پکڑتے لیکن وہ نہیں جانتا تھا خدا کا منصوبہ اس کے لیے قیمتی ہے خیال قیمتی ہے کلامی مقدس کے اندر لکھا ہے وہ جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا خدا نے اسے آدمگیر بنا دیا اوہ پریززا لورڈ اس کے سائے کے وسیلہ سے بیمار اچھے ہوتے اس کا کلام سن کر گناہگار نجات پاتے خدا آپ کے لیے بھی قیمتی خیال رکھتا ہے اور وہ اتنے زیادہ خیال ہے کہ آپ گننے سکتے خدا آپ کی پرسل لائف کے اندر قیمتی خیال رکھتا ہے خدا آپ کے روزکار کے تعلق سے آپ کے ایڈوکیشن کے تعلق سے آپ کے ہر کام کے تعلق سے خدا قیمتی خیال رکھتا ہے اس لیے اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے آپ کے لیے خدا کے قیمتی منصوبے ہیں قیمتی خیال ہے آپ کے بارے میں خدا کا ابراہم کے بارے میں خدا کا قیمتی خیال تھا خدا نے اسے وہاں سے نکالا اور خدا نے اسے قوموں کا باپ بنا دیا میرے عزیزو خدا آپ کے لیے قیمتی خیال رکھتا ہے جس طرح خدا یقوب کے لئے قیمتی خیال رکھتا تھا خدا یوسف کے لئے قیمتی خیال رکھتا تھا خدا آپ کے لئے بھی قیمتی خیال رکھتا ہے اوہ مت شرمائے گبرائے نہیں اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے خدا آپ کے لئے بہترین منصوبہ رکھتا ہے اس سے دعوت دو دیں اپنے جیون میں پہلے پتر ست پانچمہ بعد اور ساتھویں آیت کے اندلک ہے اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو اس کو تمہاری فکر ہے وہ آپ کی فکر کرتا ہے وہ آپ کے بارے میں دن رات سوچتا ہے اس لئے آئے اسے فکر کرنے دیں آئے اسے سوچنے دیں اپنے بارے میں خدا آپ کے لئے بہترین منصوبہ رکھتا ہے گوڑ بلیس یو بزرگ آسمانی باپ آسو بطرح خاص فضل تیرے لوگوں پر چاہتا ہوں یسلام میں آمین